میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں خداوندی سمسی کے نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آج کے دن ہم خداوند پاک خدا کہ فضل سے کچھ کلام شیئر کروں گا جو آج ہی کے دن کے لیے ہے اور اس سے پہلے کہ میں کلام کو شیئر کروں میں اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھتا ہوں اے خداوند خدا قادر مطلب خدا اس سے پہلے کہ میں تیرے کلام کو شیئر کروں اے خداوند میں اپنی روح بدن جان کو اور اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو اپنی سوچوں اور خیالوں کو خداوند پا خدا اور اپنے تمام ارادوں کو خداوند پا خدا اور تمام منصوبوں کو تیرے حضور رکھتا ہوں اور خداوند پا خدا منت کرتا ہوں کہ تو اپنی روح کا کوئلہ لے اور میری زبان اور ہونٹوں کو چو اور خداوند پا خدا میرے خیالوں کو سوچوں کو چھو دے اور خدا مند پا خدا ایسا فضل کر کے جو کچھ خدا مند پا خدا تو چاہے میں وہی بولوں اور خدا مند پا خدا میرا موہ تیرے لیے ہے اور خدا مند بلکہ تو خود سے ہو کر مجھ میں سے بولے اور جو باتیں تو خدا مند آج اپنے لوگوں تک پنچائے اس خدا مند خدا ٹکنالوجی کی وسیلہ سے اے خدا مند پا خدا وہ ہر ایک زندگی کے لیے سو فیصد بحیث سے برکت ہوں اور خدا مند پا خدا ساٹھ فیصد اور تیس فیصد تاکہ لوگ خدا مند پا خدا برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں اور ہر ایک زندگی جو ہے وہ تیرے کلام کی خدا مند پا خدا باتوں سے اور تیرے کلام کے وسیلہ سے خدا مند پا خدا کسرت کی برکت پائیں اس سب کچھ تیرے بیٹے یہ سمسی ناصری کے نام سے مانگتا اور پاتا ہوں امین میرے سب عزیز بہن بھائیو خلا مند یسوس مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ صدا خوش رہیں خلا مند کے زندگ کلام میں سے ہم دبگور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے اس دن کے بارے میں سب ہی بہت کچھ جانتے ہیں اور سمام تر پیشنگوریوں کو جانتے ہیں تو بھی ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کی رویین کے لیے کہ ہمیں وہ یاد رہیں پورے طور سے اور ہم ان کو بھول نہ جائیں ہم ان کی رویین کرتے ہیں اور آج پھر سے ان باتوں کو شیئر کرتے ہیں مدعش کی کتاب اس کے تین باب میں ہی یہ بات ملتی ہے ہمیں وہی اس خوش خبری اور انجیلی کا آغاز ہوتا ہے جب خدا نے فرمایا عبلیس کو کہ میں تیرے اور عورت کے نسل کے درمیان اداوت دانوں گا اور وہ تیرے سر کو کچھ لے گی اور تو اس کی ایڑی پر کٹے گا میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ خوش خبری اسی وقت سے ہمیں مل گئی اور اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اسی وقت ہمیں خوش خبری مل گئی یہ ہمارے لئے خوش خبری کا ہی پیغام تھا کیونکہ خدا نے جو کچھ تیار کیا تھا اس کو ایک شیطان نے ایک عبلیس نے آ کر خدا من پاک خدا جو ہے اس کو خدا من پاک خدا خراب کر دیا اور سارے سسٹم کو بدل کر رکھ دیا اور خدا من کے سارے فضل کو خدا من کے سارے جو منصوبے تھے ان کو اس نے خراب کیا اور خدا کی بنائی ہوئی دنیا کو خراب کر دیا اور وہ دنیا بگڑ گئی سو میرے عزیزو یہ دنیا خراب کر دی اس نے ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے تو اگر وہ خراب ہوتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کو ٹھیک کرنے کا جو ہے منصوبہ بناتے ہیں اور اس پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگی اور جیسے ہی اس نے خدا کی بنائی یہ دنیا خراب کر دی جب اس نے خدا کی طرف سے ان کا دھیان ہٹا کر اپنے ہی طرف دھیان لگا دیا اور ان سے وہ کام کروایا جو خدا نہیں چاہتا تھا تو خدا من پا خدا اس نے دیکھا کہ اس کی یہ دنیا اس نے خراب کر دی ہے اور یہ دنیا جب خراب ہو چکی تو اس نے اسی وقت اپنا منصوبہ جو ہے وہ ظاہر کیا اور اس نے بتا دیا کہ اب میں ایسا کروں گا کیونکہ اس کا بنایا ہوا انسان جب بگڑ گیا تو اس کو ٹھیک کرنے کی بھی خوشخبری اس نے اسی وقت دے دی جب اس نے کہا کہ تم لوگوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا لیکن اب میں جس نے یہ کروایا اس کے ساتھ اور جنہوں نے اس کے کہنے پر کیا ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تو یہ منصوبہ خدا نے اسی وقت بنا دیا اور اس منصوبے کی اگر تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو یہ منصوبہ بہت لمبا ہے مگر ہم اس کو شارٹ لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کو چند لفظوں میں پورے مفہوم کو سمجھ جائیں کہ خدا نے کیا کیا ہے اور خدا کیا ہم سے توقع کرتا ہے اور اس وقت بھی خدا ہم سے کیسے توقع کرتا تھا جس کو ہم نے پورا نہ کیا مگر خدا نے پھر سے وہ راستہ استوار کیا تاکہ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ پورا ہو اور اس نے اس کو پورا کرنے کے لئے یہ سب کچھ کیا جس دن کو آج ہم سیلیبرٹ کر رہے ہیں یہ دن اس نے مقرر کیا اور کیسے کیا یہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس نے کیسے کیا خدا اس قرآن کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے ہم اس پر غور کرتے ہیں خدا نے جب انسان کو بنایا تھا تو بناتے ہی اس نے اس کو برکت دی تھی جو ہم جانتے ہیں کہ وہ پدہ اس کے پہلے چپٹر میں ہی تھی کہ اس نے نارو ناری ان کو پہلے کیا اور ان کو برکت دی اور کہ پھلو اور بڑھو اور زبین کو معبور و محکوم کرو یہ بلیسنگ اسی وقت مل گئی تھی مگر جس طرح کی خدا نسل چاہتا تھا اس نسل کا منصوبہ جو تھا وہ سارا عبلیس نے خراب کر دیا اور اب انسان اس طرح کی نسل پیدا کرنے کے قابل نہ رہا تو جب نہ رہا تو خدا نے پھر یہ منصوبہ چینج کیا اور خدا نے دوسرا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ہم کو خدا نے سختی سے حکم دیا اور اپنے خر سے نکال دیا اور جدائی رہی مگر اس بات پر غور کریں کہ ہم آج اگر اپنے بیٹے کو جو ہم سے پیدا ہوا ہے جو ہمارے صلب سے ہوتا ہے اگر وہ ہمیں ہمارے معاملات کو خراب کرتا ہے تو ہم اس کو بھی آگ کر دیتے ہیں پر بے شک ہم آگ کر دیتے ہیں بھینگے انسان ہوتے ہوئے لیکن ہمارے دل کی دھڑکنے اسی کے ساتھ دھڑک رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے اسی طرح ہی جب خدا نے ہمیں ہمارے ابا اجداد کو جو باہر کر دیا عدم سے تو اس کے دل کی دھڑکن تو انہی کے ساتھ ہی تھی تو اس کو درست کرنے کے لیے اس نے جو ہے کچھ اسان طریقے پیدا کیے اور اپنے نبیوں کا آغاز کیا پایامبروں کا آغاز کیا اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس نے جو ہے پیغام رسائی کی لوگوں تک تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور وہ اس راستہ کی طرف واپس آئیں جس طرف خدا ان کو لانا چاہتا تھا اور خدا صدیوں یہی کوشش کرتا رہا لیکن جب خدا نے دیکھا کہ ان کے وسیلہ سے بات نہیں بن رہی تو قرآن مقدس ہمیں پالوس حصول اس بات کی یاد دلاتا ہے کچھ ان الفاظ میں کہ اگلے زمانہ میں خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے اور ترہ بہترہ لوگوں کے ساتھ کلام کرتایا مگر آخر میں آ کر اس نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کی معرفت مجھے کچھ کرنا پڑے گا تو اس نے اپنے بیٹے کو اس روی زمین پر بھیجا اور اس کی پہلے سے گواہیاں اس نے جو ہے پیشنگوئیاں اس نے کرائیں اور ہم ان پیشنگوئیوں پر غور کرتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یسایہ نے بہت پہلے ساڑھے سات سو سال پہلے ایک پیشنگوئی کی خدا بھی ہمیں بہت سی پیشنگوئیاں ملتی ہیں اگر استثنہ اٹھارہ باب کو ہم دیکھے تو اس میں بھی خدا بنی یسی مسیح کے بارے میں پیشنگوئی تھی جو خدا نے جب مقدس موسیٰ سے کہا کہ اس قوم کو یہ بتا دے کہ خدا تمہارے نبیوں میں سے میرے جیسا ایک نبی برپا کرے گا جو خلیم ہوگا اور حریم ہوگا اس کی سننا یہ استثنہ اٹھارہ باب میں ہمیں ملتا ہے اسی طرح بہت سے لوگوں نے اب اگر میں ان سب کا بیان کروں تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہو جائے گا بے شمار لوگوں نے اس کی پیشنگوئیاں کی ہیں اور بے شمار یہ پیشنگوئیاں تھی لیکن پالوس مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو وہ عورت کی نسل سے ہی پیدا ہوا تو یہ آج کا دن ہم اسی وقت مطابق ہی ہوا خدا نے اپنا کام کیا تو ہم اس کی خوشی سیلی بیٹ کرتے ہیں لیکن ہم اس کی خوشی کے سیلی بیٹ کریں گے گوھر کریں ہم ہم اپنی خوشی سیلی بیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں خوشی کا یہ پیغام مل گیا کہ تمہارے لئے ایسا پیدا ہوا ہے کیونکہ یسائیہ چپٹر نو میں پھر سے ایک چیز ہمیں بتائی گئی کہ اس لئے ہم کو ایک لڑکہ تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا خدا نے ہمارے لئے ایک بیٹا تولد کیا اور ایک لڑکہ تولد کیا اور ایک بیٹا ہم کو بخشا تو اس کے لئے اس نے پہلے سے بتایا کہ وہ جو آئے گا تو وہ کیا کام کرے گا اس کا نام عجیب ہوگا اور وہ مشیر ہوگا اور قبضیت کا باپ اور قادر مطلق اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور اس کی اقبال مندی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور وہ اس قوم پر جو ہے بنی اسرائیل پر اور پوری دنیا پر آج سے لے کر ابت تک وہ بادشای کرے گا اور دعوت کے تخت کو کیا مبخشے گا وہ دعوت کی اثر اور نصر سے ہوگا یہ سب باتیں ہمیں قلام مقدس میں ملتی ہیں لیکن ہم ان باتوں پر گوھر کریں گے اسی حوالے پر کہ نام کیا ہے اور کام کیا ہے سو میرے عزیز و مکہ کی کتاب کے پانچمے باپ کے دوسری آیت میں بہتر ہم اس علاقے کو برکر دی بلیس کیا اور کہا کہ تُو بے شک دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر تجھے میں ساری قوم میں چھوٹا نہ رہنے دوں گا کیونکہ میں تجھ میں سے ایک ایسا پیدا کروں گا جو سب کچھ سمال نبال ہوگا اور میں تجھ کو بلند کروں گا سو خدا نے وہ بھی کیا میرا جو خاص فوکس ہے وہ آج کے دن پر ہے کہ اس نے جب ایسا ہمیں فرمایا تو اس نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو ہے وہ مکنسہ مریم کو بتا دیا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام ایمانول رکھنا اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں بتا گیا کہ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ یہ اس نے بتا دیا اور اس نے اپنا کام مکمل کر لیا اور اب جب وہ بیٹا جو اس نے ہمارے لئے تولد کیا تھا اس کے سارے کام بھی اس نے بتائے کہ اس کا نام کیا ہوگا عجیب نام ہوگا اور میرے عزیز غور کریں اس بات پر کہ جب ہم یسو نام لیتے ہیں اپنے زبان سے تو ہمیں بولتے بھی اور سب لوگ کے سننے والوں کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عجیب نام ہے یہ کس طرح کا نام ہے یسو مگر اس کے میننگز بھی اس نے بتائے کہ اس کے میننگز کیا ہیں نجات دینے والا نجات دیندہ گناہوں سے خلاصی بخشنے والا گناہوں کی قید سے نکال لینے والا سو میرے عزیز ماظر سوری کرتا ہوں کہ بیچ میں کال آگی ہم بات کر رہیتے کہ نام عجیب لگتا ہے لیکن اس کا میننگز بہت خوبصورت ہے تو اسی نے خلاصی بخشی اور اسی نے ہمیں ازاد کیا ہے اس قید سے اس گناہ کی گناہ تھی اور جس گناہ کی وسیلہ سے ابلیس ہم پر اپنا تسلط رکھتا تھا اور اس کی حکومت ہم پر تھی اور ہم اس کے پجاری تھے اس قید سے اس ولمی سے اس نے ہمیں ازاد کیا سو مشیر مشیر جو ہے یہ مشورت کی علامت ہے مشورت کرنا سلا کرنا تو خدا کا کلام جو ہے خدا من یسوس مسیح کا کلام جو ہے وہ ایک بہت اچھے مشورے ہیں جو اس نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور یہ وہ مشورے ہیں جو اول ٹیسٹیمنٹ کے اندر ہی تھے مگر انسان ان کو جان نہ سکا اور اس نے ان کو آ کر بتایا کہ یہ کچھ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے میرا کلام مگر تم اس کو جانتے نہ تھے اور اس کے بھیدوں کو نہیں جانتے تھے تو آؤ میں تم کو بھید بتاتا ہوں اس لئے اس کے مشورے بھی عجیب رہے اس پہ بھی جب وہ تمثیل دیتا تھا تو لوگ پشمان ہو جاتے کہ یہ اس طرح کی باتیں کھا سے پیدا کرتا ہے اور کس طرح ہم کو ہماری پاپ یاد کراتا اور ہمیں خلاصی بخشتا ہے سو اس کے مشورے جو ہیں یہ عجیب مگر جو ان پر عمل کرتا ہے اس کے لئے عجیب نہیں ہوتے پھر اس کے لئے یہ اس کی اپنی صلاح کاری جو ہے وہ کرتے ہیں سو عجیب اور مشیر اور خدا قادر پھر وہ خدا قادر بھی ہے وہ ساری قدرت پر غالب ہے اور ہر ایک چیز پر غالب ہے اور ہر ایک چیز کا کریٹر ہے ہر ایک چیز کا بنانے والا ہے اور اس کو قیام بخشنے والا ہے اس لئے اس کو یہ کہا گیا کہ عجیب مشیر خدا قادر اور پھر عبدیت کا باپ یعنی ہمیشہ کا وہ زندہ رہنے والا ہے اس کو موت نہیں ہے وہ زندگی ہے تو پھر سلامتی ہے اس پہ آمن ہے سکون ہے اس کے کلام میں پیار ہے محبت ہے یدانگت ہے ایکتہ ہے یہ سب کچھ ہے تو ہم سلامتی پر گوھر کرتے ہیں کہ سلامتی کیا ہے سلامتی اس تیز کا نام ہے جو آمن ہے آمن کیا ہے ایک سکون ہے اتمنان ہے تسلی ہے اس میں تشفی پائی جاتی ہے اور اس میں زندگی پائی جاتی ہے اور وہ دل کو سکون دیتا ہے جب اس کے کلام کو ہم دیکھتے اور اس کی بات 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 یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل کو ایک تسلی ملتی ہے ایک سکون ملتا ہے اور پھر یہ سکون دینے کے لیے جو اس کے لیے ایک حوالہ اکس ہوا جو لوتا کی انجیل میں ملتا ہے کہ اسی شہر میں کے باہر بیا باہر جنگل میں کچھ چروائے تھے جو آپ کو اپنے بیڑوں کی گلہ بانی کرتے تھے تو ان کے پاس بھی اس نے پیغام بھیجا ان کو بتایا کہ تمہارے لیے تمہارے ازاد کرنے والا تمہیں خلاصی دینے والا رجال نہیں تمہارے شہر میں پیدا ہوا ہے اور جاؤ اور اس کو دیکھو اور اس کی یہ نشانی ہے تو اس وہیں پر ساتھ میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے اور یک یک آسمان سے فرشتوں کی ایک اور بڑی گروہ اس فرشتہ کے ساتھ جو پیغام دے رہا آسمان سے ایک حمد کرتی ہوئی تمجید کرتی ہوئی گاتی ہوئی زمین پر نازل ہوئی ان فرشتوں کا شمار نہیں بتایا گیا لیکن یہ ضرور بتایا گیا کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی گروہ جو تھی تداد تھی آسمان سے خوشی کرتی ہوئی اتری اور یہ کہتی ہوئی کہ جن سے وہ راضی ہے خدا میرے اور آپ کے ساتھ سلا کرنے کے لئے اس زمین پر آگیا اور یہ سلا یہ سلامتی ہے سلا ہی محبت ہے سلا ہی ایکتہ ہے سلا ہی یگانگت ہے اور اگر اس کو حسیہ کے مطابق دیکھ تو پھر یہ بات وہاں پر بھی پوری ہوتی کہ دوریاں ایک وہ ہے جس کے ذات انسان پیدا ہوتا ہے اور دوسری سانس کی دوری ہے جو اس کے ساتھ ہو چکی ہوئی تھی اور اس نے پھر سے اسی سانس کو اپنے ساتھ پھر سے منصرک کر لیا آج ہم سانس لیتے ہیں تو خدا منی سمسی کے لیے سانس لیتے ہیں اور یہ سلسلہ نہ تھا خدا کے ساتھ کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا تھا ایک نبی برپا کی اس نے وہ نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا تھا مگر آج وہ ہر ایک زندگی کے ساتھ داریکٹ کلام کرتا ہے اور ہر ایک زندگی اس کے ساتھ داریکٹ کلام کرتی ہے بات کرتی کہ میں نے آسمان سے آ کر آپ لوگوں کے ساتھ سلح کر لیا آپ لوگوں کا گناہ معاف کر دیا اور گناہوں سے آپ پاک کر دیا میں نے آپ شفا بخش دی میں نے نجات دے دی میں نے آپ کفارہ دے دیا اب آپ لوگ بھی تو ایک دوسرے کے لیے یہ کریں کہ ایک دوسرے کے کہ کیا ہم آج کے دن سوچیں گوھر کریں ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محلے داروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھرانے میں ہی کس طرح کی صلح رکھتے ہیں کیا ہم میں سوچتے ہیں ایک دوسرے کی بہتری کے لئے سوچتے ہیں کیا ہم کھاتے پھتے وقت دوسرے کو بھی یاد رکھتے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں تو اس نے بھی کھایا یا نہیں کھایا ہم نے کبھی پوچھا یہ چیزیں سب جو ہے یہ سلامتی میں اور امن میں محبت میں پیار میں صلح میں آج کے اس مقدس دن میں اور آج کے اس عظیم دن میں جس دن میں وہ پیدا ہوا اور یہ چیزیں وہ ہمارے لئے لے کر پیدا ہوا اور یہی اس نے ہمارے اندر یہی باتیں اس نے میرے اور آپ کے اندر اتاری اور آج ہم ان پر گوھر کریں کہ ہم کتنا ان پر عمل کر رہے ہیں اور ہم نے پھر سے جدائی بنا رکھی ہے اگر ہم آپس میں بگڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور جدہ ہو جاتے ہیں نالہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لئے دور کر دیتے ہیں اور میں کتنا بتاؤں ایسے لوگوں کے لئے کہ ہم جو اپنے سب ارد گرد کے لوگوں اور اپنے محلے داروں اپنے ساتھ بیٹھ میں اٹھ داروں اور اپنے عزیز اور رشتے داروں میں ہم اس طرح کے کلام کر جاتے ہیں کہ بس آج سے میرا اور آپ کا قطع تعلق ہے قطع تعلق کر دیتے ہیں یعنی ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں تو اس پر ایمان رکھا ہے ان کو بھی اس نے اپنے جیسا شہزادہ ہی بنایا ہے اور بیٹا بنایا ہے تو بیٹے سے بڑا شہزادہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے تو کیا ہم اس کے بیٹے ہو کر ویسے شہزادے ہیں جیسا وہ ہے کیا ہم امن پسند ہیں سولہ پسند ہیں معافی کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں کیا ہم دوسروں کا احساس کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے تو جو نہیں کر رہا کیا خدا اس کے ساتھ رہے گا ایسا نہیں ہو سکتا خدا اس کے ساتھ کبھی نہیں رہے گا اور نہ وہ خدا کے ساتھ رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ رہتا ہوں آج کے دن وہ دن ہے جس دن میں ہمیں سب کو اپنے پورے دل سے معاف کر دینا ہوگا اور ہمیشہ کے لئے معاف کر دینا ہوگا تا کہ ہم معاف کیے جائیں جو معافی وہ ہمارے رہے اور ہم میں جو نسلیں پیدا ہوتی ہیں وہ خدا ترس نسلیں پیدا ہوں خدا پرست ہوں تو اگر ہم ایسا کاری نہیں رہے تو ہماری اولادیں بھی خدا پرست نہیں ہیں خدا ترس نہیں ہیں یہ ہمارے لیے آج چوچنے کی بات ہے سو اس سے پہلے کہ آج کی رات سب لوگ اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں اس سے پہلے خدا ہم سے تقاضی کر رہے کہ اگر ہم سے کوئی نراز ہے آپ سے کوئی نراز ہے تو آپ جا کر اس کے ساتھ پہلے سلعہ کر لیں یوہنہ رسول کے پہلے خط میں ہی ہم پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ اگر لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں تو تاجب نہ کرو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اور پھر آگے وہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی تو میرے عزیز آج یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم اپنے بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں کتنے ہمارے بھائی بہن عزیز رشتے دار ہیں جن کو ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے طرف سے ختم کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دیرہ نہ تھا اور نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا ایسے ارادے لوگ کر کے ایسے کلام کرتے ہیں تو جو ایسا کلام کرتے ہیں وہ تو قاتل ہیں جس نے اپنے بھائی کے ساتھ عدعوت رکھی اس نے اپنے بھائی کو اپنے جرور سے مار دیا قتل کسی گولی کی نہیں پسٹول کی نہیں بندوق کی نہیں ضرور پڑی صرف اپنی زبان کے الفاظ سے مار دیا اپنے موں کے کلام سے اس کو مار دیا تو ہم سے بڑا قاتل کون ہے اور آج گوھر کریں کہ ہم کتنے بڑے قاتل ہیں جس جس نے بھی ایسا کام اپنی زندگی میں کر رکھ اس طرح کی عدا دی اس نے لوگوں کے ساتھ رکھی ہوئی وہ کتنا بڑا قاتل ہے میرے عزیزو آج کے دن ہم ایسے قاتل نہ بنے اگر تھے تو آج سے توبہ کر لیں اور اپنے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم دشمن سمجھتے جا کر سلا کریں سب سے پہلے یہ کام کریں اور پھر آ کر خدا بن یسر مسیح کے اس خوشی کو جو اس نے ہمارے لیے کی اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں یہ بھی کلام فرماتا ہے کہ جب تو کوئی نظر گزرانے یا کوئی چیز قربان کرے تو تجھے یاد آئے کہ ترے پھر آ کر وہ نظر گزران تو میں اس نظر کو قبول کروں گا از تو ایک نظر کے لاکھوں نظریں گزران لے تو میں ان کو قبول نہ کروں گا سو میرے عزیز آج کا دن وہ ہمیں سلا کا پیغام دیتا ہے خدا آج کے دن خود سے زمین پر اتر آیا ہمارے دیے اس نے لہو سے ہمیں دھو دیا ہمارا کفارہ دیا ہماری قیمت دے کر اس نے ہمیں اس گناہ کی غلامی سے ازاد کرایا اور عبلیس پر اس نے فتح پائی اور ہمیں بھی یہ سکھایا ہے فتح پاؤ یہ فتح پانے کا طریقہ یہی ہے جس طریقے سے اس نے سکھایا ہے تو آج ہم اس بات پر غور کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلاح کا سب سے پہلے کام کریں تب ہماری یہ خوشی جو ہے وہ خدا کے حضور چانی جائے گی اور پسند آئے گی اس کو اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو ہم اس کے لئے نا پسند دیدہ ہیں کیونکہ ہم نے نا پسند دیدہ کل کو چن رکھا ہوا ہے رومیوں کے پہلے باب میں یہ بات آتی ہے تو پھر اس نے یہی کلام ہمارے ساتھ کیا کہ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچان نہ پسند کیا اس طرح خدا نے بھی ان کو نا پسند دیدہ دیدہ کے حوالے کر دیے کہ نلائق حرکتیں کریں تو میرے عزیز آج وقت ہے کہ ہم نلائق حرکتوں کو چھوڑ کر لائق کی طرف آ جائیں تا کہ ہماری شرمندگی ملک سے ہے ہماری گندگی صاف ہو جائیں اور ہم پورے طور سے صاف ہو جائیں تا کہ ہم ہمیشہ کے لیے قائم کر دی جائیں اور چاہتا تو آخر میں یہی پھر کہوں گا خدا مندی یسو مسئلی کے ازلی اور عبدی نام میں کہ صلاح کی طرف آئیں اور آج کے دن جن کی صلاح جن کے ساتھ نہیں وہ سب سے پہلے صلاح کریں آج کا پیغام اور آج کی خوشی یہی ہے کہ یہی ہمارے لئے خوشی ہے اس نے جو کچھ جو دکھ ہم نے سہنا تھا وہ اس نے سہ لیا وہ ہماری خاطر گناہ گار بن گیا مگر ہم کو اس نے ازاد کیا تو جیسا اس نے ازاد کیا ہے میرے عزیز ہو ہم ویسے ہی ازاد بنیں جیسا اس نے صلاح مرسط کی ہم ویسے ہی اپنے تمام سب اپنے ساتھ رہنے والوں اور اس معاشرے کے تمام لوگوں کے ساتھ صلاح رکھیں اور ان کو سلامتی کی تعلیم دیں اور ان کو صلاح کی تعلیم دیں اور صلاح رکھیں تاکہ خدا کی صلاح ہمارے ساتھ بنی رہے یہی وہ بات ہے جو اس نے کہی کہ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں جلد صلاح کر لیں تو مدعی ہمارا وہی ہے تو اصل میں آپس میں صلاح رکھیں اس کے ساتھ صلاح رکھتے ہیں اگر ہم آپس میں صلاح نہیں رکھیں گے اور جب ہم صلاح نہیں رکھیں گے تو ہمارے صلاح نہیں رکھے گا وہ ہمیں کوتوال کے حوالے کرے گا وہ تانے میں دے لے گا وہاں ہمیں سزا ہوگی اور جیل بھی ہوگی اور آگے لکھا ہے کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے تو ہرگز وہاں سے چھوٹے گا تو میرے عزیز اس قید میں جس قید میں وہ ہمیں پھینکے گا اس قید میں ہمارے پاس کوڑی نہ ہوگی اور نہ ہم وہاں سے چھوٹ سکیں گے ہاں اس سے پہلے ابھی ہم را میں ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں اور اس زندگی میں ہم جی رہے ہیں تو اس زندگی میں ہی اس کے ساتھ صلح کر لیں تاکہ ہم اس قید کے مستق نہ بنیں جو ہمیشہ کی قید ہے بلکہ ہمیشہ کے اس کے پاس اس کے ساتھ اس کے ہمراہ شامل ہوں اور اس کے ساتھ بادشاہی کریں آج وہ بادشاہی کا پیغام ہم کو دیتا ہے اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لئے یہ طریقہ کار ہے کہ ایک دوسرے اقضاء صلح رکھیں تو پھر اگر ہم بادشاہ میں رہنا چاہتے تو ہمیں یہ ایسا کرنا ہوگا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے خدا بڑی برکت بخش آمین سمم آمین